اسلامی مناظرین میں ازاکر فان بس کولاچی تو اسے میرے یوٹیو چینل لیتے پر مجال سے ارفان سب تو پہلے میں تمام دوستان شکریہ ادا کرنا ہے جنہاں دوستان بھائیوں میرے یوٹیو چینل مجال سے ارفان کو سبکرائب کیتے اور دعا گوہ خالق کے نہ تمالے کے نہ تھوکہ اپنی حق سے مانج رکھے اور امید کرنا سارے دوست بھی رہا خیر خریت رہا سو دوستو جیسا کہ میرے اس یوٹیو چینل مجال سے ارفان تھے مجال سے زیادہ سلسلہ جاری اور انشاءاللہ بشاق زندگی جب تک زندگی ہے انشاءاللہ اے سلسلہ اے حق اور سائدہ پیغام انشاءاللہ دوستو چند برات میں جیسا کہ ایک گزارش کیتی ہے کہ میرے اس یوٹیو چینل دا مقصد تمام ناظرین سامین تک حق اور سائدہ پیغام پہنچا مڑا ہے میرے اس یوٹیو چینل دا مقصد فضائل آل محمد اور مسئلہ آل محمد دوستو میرا دل چاندے کہ میں آل محمد دے غلامت دا مقام دا سامان جو عظمت کیا ہے چونکہ خالے کے قینات نے خالے کے لم یزل نے آل محمد کو اتنی عزت اور عظمت عطا کیتی ہے اتنا مقام عطا کیتی ہے جو آل محمد دے نوکر وی دنیا دی سمجھتے نہیں آدھے چونکہ نوکران دے اتنا بڑا مقام ہے ایک نوکر چاہ بھے تو ابرن نڈے وے دو جھن نوکر اگر چاہ بھے تو لامن نڈے وے یعنی واقت کہیں دی مراس نہیں واقت کہیں دی مراس نہیں مگر آل محمد دے نوکر اتنی اتھارتی رکھ دیں اتنا اللہ دی بارگائچ انہوں دا مقام ہے اتنی اللہ دی بارگائچ انہیں دی عزت ہے جو اگر درخواست چکرن تو اللہ انہیں دی درخواست اتنا جلدی قبول کرنے دے زبان دب ہمیں توتلا ہوئے نا تے خالق دی بارگاہ چار چکرے کہ مالک میں اپنے اختیارات زمانے والے کو نساننا چاہنا جو میں بطول دے دروازے دنوکر ہاں میں آل محمد دنوکر ہاں میں محمد دے مصطفیٰ دنوکر ہاں مالک جاب تک میں نا چاہاں سیج ابرے کوئی نا تو دوستو وقت اللہ اتنی عزت عزمت مقام اتا کرنے دے جے تک بلال ازان نڈے وے اللہ سورج نوا دے جے تلوت ہی پیا تو زندگی ساری تنو کنات زمانے تے چڑھانی نہ دیسا سبحان اللہ سبحان اللہ اے آل محمد دے نوکران دا مقام آل محمد دے نوکران دے عزت چونکہ جناب سلمان ازان دے دیا 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 اشہادو اللہ الہ الا اللہ دے جاہتے دیا اصحادو اللہ یعنی شین کو سین پڑ دیا تا انہا آنکہ آنکہ بھی آل محمد دے دروازے دا غلام عزتوی آل محمد دے کریں دے لیکن اے شین دے ترائے نکتے کیوں نہیں آدھا انہا آنکہ ایدھا تا میں نے بھی عربی تبدیل تھی میں دے جدا انہا آنکہ رسول خدا دی بھار گائج درز کی تھی کہ مولا کال بلال نوکھو آزان نہ دے وے رسول خدا مسکر آکے فرمایا میں بلال کو موزن خود بکرار کی تے اس دی آزان دے مرتے ڈپٹی میں خود محمد مصطفیٰ لائیے فرمایا میں نہیں روک سکدا تُسہ ون کے بلال نو روکو لیکن ایک گال یاد رکھائے بلال کو میں اپنی مرضی نال نہیں موزن مقرر کی تا بلال دے آواز بلال دے زبان بلال دے محبت خالق کو پسند آئیے میں اللہ دے مرضی نال بلال کوں اس ڈپٹی تے مامور کی تے اس ڈپٹی تے لائے میں محمد دے مرضی نہیں بلکہ اللہ دے مرضی آئی فرمایا بے شک بلال لوں اس عوضے تُو ہٹا چھوڑو لیکن میں ہک گال میں محمد دے یاد رکھائے دنیا والے زمانے تک محمد مصطفیٰ دا پیغام یاد رکھائے جب تک بلال راضی نہ ہو سی کائنات دا نظام اللہ چلانی نہ دیسی سبحان اللہ سبحان اللہ کتنی عزت عظمت ہے جناب بلال دی انہا آنکہ جناب بلال کو درخواست لیتی بلال کو آکھا کہ اے بلال آج تو بعد آزان تا انہی ڈیونی بلال فرمایا بھی میں کوئی تھوڑے گولو تنخواہ گھن دا میں تا معزن ہاں محمد مصطفیٰ دا میری ڈیپٹی کائنات دی کلی رحمت لائیے اگر میں کوئی محمد منہ کرے سی تو وات اس وقت پھر دوبارہ رسول خدا دی بار گاہچ گئے کہ اللہ رسول بلال تا آزان دے دیے او تساعدہ اکھر دیے رکھ دا فرمایا رسول فرمایا کہ بلال جابت تک میں محمد حکم نہ ڈیوان بلال اس وقت تک تو میرا معزن ہائیں پیا جنہاں انہیں بار بار اسرار کی تھا محمد مصطفیٰ فرمایا میں نہیں روک سکتا تو سمجھ کے روک چھوڑو جنہاں انہیں روکا بلال کو پتہ لگا ہے جو مدینے دے لوگ میری آواز کو پسند نہیں کرندے پہ روندہ ہویا رسول پاک دے دربار ہی چاہے آدھے اللہ رسول کیا تھوہ کو میری آواز پسند نہیں کہناب دی کلی رحمت بلال کو سین اللہ کی فرمایا میں محمد کو جی میں پسند دے نہ زمانے تھے بلال میں کو سارے صاحب ہیں جو تیری آواز بہت پیاریے فرمایا صرف میں محمد کو پیاری نہیں بلکہ میرے اللہ کو بھی تیری آواز بہت پیاریے فرمایا بلال جیڑے ویلے تو زمین تکھار کے آزان دینے اللہ دے ملائکہ توجہ نال بلال تیری آزان سنو دین اور تیری آزان اللہ دے ملائکہ کو ہورا جنہ سنو دین انہ کو بلال تیری آزان بہت پسند دے تب بلال مطمئن ہو گیا کہ انہیں دیواز سیچ میں کوئی روک کر نہیں تو نام کوئی روک سک دین تسامین ہویا کیا جناب بلال محمد مصفیٰ دے زیارت کر کے قدمہ دے بوسا گھن کے پھر آیا دہلیز سید آتے ہیں اور دہلیز سید آتے آکے ہیں فرمایا بی بی میں تھوڑے دروازے نوکا رہاں اور آکے اتنا اچھے انہیں بی بی جو مسنت بیٹھے فرمایا اما فضا دروازے تے بنجو کون سوال یہ جنہ اس ٹیم روندہ پیئے جنہ حسنہ ان کری میں انٹردے ہوئے درواز سے باہران ڈٹھا کیا ہے جناب بلالے امامہ کھل کے گالے چھوئے ہوئے دروازہ سید آتے پیشانی جھکی ہوئی ہے تے بلان دوازے الوائن پیا کریں دے شہزادی آن کے ماں کو ڈسائے اما اما نانا بلال ہے جڑا روندہ بیٹھے بی فرمایا بنجو میرے لال نانے بلال تو پوچھو سارے درواز سے آج تک کوئی روندہ آئے اسا کو خوش کر کے ہسا کے واپس کیتے بلال روندہ کیوں ہیں فرمایا شہزادی روندہ اس وقت سے ہاں تو آڑے نانے میں کوئی ڈیوٹی تے مقرر کیتا ہی مدینہ دلوگا میں کوئی ڈیوٹی تو ہٹا چھوڑے جو آدن تو اشہادو اللہ الہ الا اللہ دی جاتے تو اشہادو اللہ الہ الا اللہ دے جڑا شہزادہ آن کے بی بی کو ایگال نسیے بی بی فرمایا میرے شہزادے لگے بنجو جناب بلال نو بنج کے آخ دو تو میری اما پہ یادیے میں کائنات دی صدیقہ ہو کے تیرنال وعدہ کرنیا جاب تک چاچا بلال تو ازان نہ دیسے نا سورج تلو ہو تھی تو میں کائنات دی صدیقہ بن کے آئی کیوں ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ جنا رسول خدا تسلیلی تھی جناب بلال کو جناب حسنین نے آکے سنانہ ساری ماں پہ یادیے جاب تک تو ازان نہ دیسے سورج چڑنا کوئی نہیں تسامین میں مختصر کرا وقت ہو یا کیا اے پوری رات ستے رائے صبح ہونے ہو سی ہونے زمانہ تلو تھی سی ہونے سورج بھر سی لیکن صرف سورج نہیں رکا جہ رہا دنیا تے آونا ہے یو آدہ نہیں پیا جہ دنیا چھوڑنی ہے دنیا تو ویندہ نہیں پیا جہ دی زندگی دا سہا خالق نے ودھاونا ہے ودلہ نہیں پیا جہ دا خالق نے سا گھٹاونا ہے یو گھڑتا نہیں پیا جہ کو ملکل موت روح قابل کرنے ایک کرنے نہیں پیا جہ دا رزق خالق زمین تے بھینا ہے مالک بھیجنے نہیں پیا جہ دا رزق خالق باندھ کرنا ہی کرنا نہیں پیا سامین ناظرین صرف سورج نہیں رکا صرف کائنات نہیں رکی بلکہ جتھا جتھا بھی خالق دا نظام ہا سارا جناب بلال دی وجہ نال رک گئے تا اس دی وجہ کیا ہے اگر آل محمد نال محبت رکھنا ہوئے تو جڑا بندہ خلوے سے نیت نال آل محمد دارت جھک منجے وقت خالق اختیار اتنے دے 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 اندھی مرضی ہے چاہے ابران نڈے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ تا جناب بلال نے ازان نہ دیتی سورج تلو نہ ہویا انہا پوری رات ازان نہ دیتیا آپ دیتیا بزرگا تو دیوائیا جیڑے پرانے مسلمان جنا پرانا کلمہ پڑے انہا تو دیوائیا جیڑے نوے نوے مسلمان ہویا انہا تو دیوائیا لیکن سورج تلو نہیں تو نبیہ کچھ رات دہیسہ گزار کے پھر محمد مصطفیٰ دے کولے دکل باب گیتا فرمایا کیا دیو فرمایا اللہ رسول آج صبح کیوں نہیں پہ ہوں دی رسول فرمایا آزان دیو پھر صبح اسی فرمایا آزانہ تا دیتیا لیکن خالق دا راز ہے رکا ہویا کیوں ہے انہا چو ہک سیانہ بزرگا گھا ودے اوہ دے یار اسد آزانہ نیتیا لیکن جہن دی دیوٹی رسول خدا لائی ہے جہن دی ڈپٹی تے مامور محمد مصطفیٰ کی تائی شاید متا بلال دی وجہ نال نہ ہوئے اتھا قینات دی کلی رحمت مسکراک فرمائے دی ونیو سارے لگے ونیو بلال کول بلال کو اکھو آزان دے وے فرمایا جڑا بلال آزان دے سی وط ایک کالی سیاہ اندھاری رات یعنی زلند رات رسول فرمایا ختم ہوئے سی اے سارے ٹردے ہوئے جناب بلال دے کول ہے کئی قدم چومن کئی ہاتھ چومن کئی پیشاندہ بوسا کی دے تیادن ہائے بلال کیا واقعی تیرے اختیارات اتنے ہیں جو تیری وجہ نال رات مگدی نہیں پئی تیری وجہ نال دی ہودہ نہیں پیا بلال فرمایا میں بیئے تو کوئی عمر نہیں کیتا میں تخلو سے نیات نال صرف علی بادشاہ دے دروازے تے ون کے جھکا جنہے یقینے ون کے جھکا انہاں کھا بلال تو آزان دے فرمایا بلال فرمایا میں تو تُو سمنہ کیتا میں کوئی رسول آڈر دے ویتا انہاں کھا سر رسول کو آڈر تیرا گھین کیا ہے بلال فرمایا میں دا مقام نہیں میں جنہاں دا دروازے دے نوکا راؤں انہاں دا مقام سمجھوئے انہاں مقام